دوستو آج ہم کہانے جنزاد کی اپیسوڈ نمبر 45 سٹارٹ کر رہے ہیں ناغمینی میں نے حیرانگی سے بابا کی طرف دیکھا میرے علم کے مطابق تو ناغمینی سے صرف سام کا روپ اپنایا جا سکتا ہے تمہارا علم محدود ہے شاشین اگر ناغمینی کو موں میں رکھ کر ناغ کا روپ دھرنے کا تصور کیا جائے تو انسان یا جن ناغ یا ناغن کا روپ اپنا سکتے ہیں مگر ناغمینی کا ایک منطر بھی ہے ناغمینی کو ہاتھ میں رکھ کر اگر اس منطر کو پڑھا جائے تو کسی بھی جاندار کا روپ اپنایا جا سکتا ہے بابا نے وزات کی تمہیں جل ماس کے روپ میں جل پر ان کے قبیلے میں پہنچو گا ہاں شاشین مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے جسم پر موجود بال ختم کرنے ہوگے بال ختم کرنے ہوگی کیا مطلب بابا میں نے حیران ہو کر پوچھا جل ماس کے جسم پر بال نہیں ہوتے اور خاص طور پر ناغ سے نیچے کے بال جو جل پر ہم پسند نہیں کرتی اگر تم جل ماس کا روپ اپنا ہوگئے تو تمہیں ان سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا ٹھیک ہے بابا جیسا آپ کا حکم اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا پیکر کے درخت کی پھلیوں اور اخروٹ کے چھلکوں کے استعمال سے غیر روی بال ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں تم سب سے پہلے ان سے چھٹکارہ حاصل کرو اس کے بعد شمال کی طرف ایک رات کے مسافت پر ایک جزیرہ ہے تمہیں اس جزیرے کے پاس سمندر میں اترنا ہے اس کے بعد بابا نے مجھے بالوں سے چھٹکارے کا طریقہ اور ناغ میں نہیں استعمال کرنے کا منطر بتایا اور روانہ ہونے کا حکم دیا میں بابا سے اس جزیرے کے جگہ کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا تاکہ غلطی کی گنجیش نہ رہے اس جزیرے کی سب سے بڑی پیچان یہ تھی کہ فضاء میں دیکھنے سے وہ دل کی طرح نظر آتا تھا یعنی اس کی قدرتی ساخت ایسی دیگہ سے سمندر میں دل بنا ہوا ہو اس نشانی کی مدد سے میں آسانی سے اس جزیرے کو تلاش کر سکتا تھا مگر اس سے پہلے مجھے کیکر کی پھلیاں اور اخروٹ کے چھلکوں کا انتظام کرنا تھا میں بابا سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا میرا ارادہ تھا کہ اس جزیرے پر پہنچ کر بالوں سے چھٹکارہ حاصل کروں اور ناگمنی کا منتر صد کروں ناگمنی کے منتر کو استعمال کرنے کے لئے مجھے تین تین اس کا جاب کرنا تھا اسی دوران میں بالوں والا مسئلہ بھی حل کر لیتا پھلیوں اور چھلکوں کا انتظام کر کے میں نے بابا کی بتائی ہوئے سندھ پرواز شروع کر دی یہ شام کا وقت تھا اور بابا کے مطابق اللہ صبح ماہ اس جزیرے تک پہنچ پاتا یہ سفر بہت قویل تھا اور راستے میں سمندر یعنی دورانے سفر میں کہیں راستے میں روک نہیں سکتا تھا میری زندگی بھی عجیب تھی ہزاروں سال گزر گئے تھے سینگون لوگ میری زندگی کا حصہ بنے اور وقت کی گارد میں کھو گئے طویل زندگی نعمت کی بجائے زہمت ہوتی ہے خاص کر جب آپ انہیں پیاروں کو کھو دیں اور تنہا رہے جائیں میں نے زندگی کا زیادہ تر وقت انسانوں کے ترمیان گزارا تھا اور انسانوں کی عمر بہت کام ہوتی ہے اس لئے میں نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا تھا اب میں اپنے قبیلے میں واپس گیا تھا تو ہماری بقاہ کا معاملہ گھڑا ہو گیا تھا بابا سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کے لئے مجھے ان مرنوں سے گزرنا پڑا رہا تھا مگر بابا بھی ہوتے تاب بھی اپنی نسل کی بقاہ کے لئے مجھ سے جو ہو سکتا ضرور کرتا جزیرے تک کا سفر بہت تھکا دینے والا اور رکھتا دینے والا تھا میں مختلف سوچوں میں گوموازی کو جات کرتا رہا آخر کار جب سورج کی کننے نمودار ہوئی تو مجھے دور سے جزیرے کے آثار نظران لگے یہ بہت چھوڑا سا درختوں میں گھیرا ہوا جزیرہ تھا جس کے چاروں طرح سے سمندہ تھا میں جزیرے پر اترا تو تھک کر چور ہو جگا تھا میں نے ایک مناسب جگہ تلاش کیا اور گھنے درختوں کے نیچے لیٹ کر آنکھیں موند لی میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر سونے کے بعد میں اپنا کام نپٹاؤں گا نہیں جانتا سوتے ہوئے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے جسم پر وزن محسوس ہوا میں نے آنکھیں کھولی تو دل دھاک سے رہ گیا دوستو اس کہانی کی یہ اپیسوڈ یہاں پر پاس کر رہے ہیں اپیسوڈ نمبر 46 کے لیے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پیل آئیکن بھی دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنے بات